جائے شریف گشنا دوستو سرشیگا نیشورلوجی چینل میں آپ سب کا سواگت ہے آج کا جو وشہ ہے وہ ان لوگوں کے پرتی ہے جو کی ہار مان کر بیٹھ گئے ہیں یا جنہوں نے سپنے دیکھے لیکن جوتشی کے دوارہ کسی کے بھی دوارہ مان لیجئے منع کر دیئے گئے یا وہ ایک دو بار سکسیس نہیں ہوئے اور وہ چھوڑ کر بیٹھ گئے تو یہ وشہ آج کا جو ویڈیو ہے ان کے لئے ہے عدیتر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جب میں جنہوں گنڈلی کا ویشلیشن کرتا ہوں تو وہ اس وجہ سے کام نہیں کرتے کیوں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میری جو یہ دشا ہے یا میرا جو یہ کام بگڑتا ہے وہ اس گرہ کی وجہ سے ہے میرے اس گرہ کی مہادشاہ انتردشاہ لگی ہوئی ہے سنی کی ساڑھے ساتھی لگی ہوئی ہے دیکھئے گرہوں کا اثر جرور ہوتا ہے لیکن گرہوں کے اوپر سب چیز کا باہر ڈال دینا اور ان کو ہی جمعیدار کسوروار ٹھہرانا گلت ہے ہر گرہ سے بھاو سے جب یکتی جوتسی کے سامنے بیٹھتا ہے تو جوتسی اس کے بارے میں اس کی بیماری کے بارے میں جیسے ایک ڈوکٹر دیکھتا ہے اور اس کی بیماری کا علاج کرتا ہے ویسے ہی جوتسی کا کار یہ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے سامنے بیٹھنے والے کے بارے میں کیس پرکرتی کا ہے کیسا ہے اس کا کام کیوں نہیں ہو رہا کیا آگے نہیں ہوگا تو وہ کیوگ بنتے ہیں تو ہار نہیں ماننی ہے اب مان لیجی آپ نے کوئی سوچا اگر وہ ملا نہیں تو ایسا اسمبو ہے آپ نے تو سوچا ہے وہ جرور ملے گا تو گرہوں کو اتنا بڑا نامانتے ہوئے آپ بھگوان جنہوں نے یہ سرشتی بنائی ہے جنہوں نے یہ ان گرہوں کو بنایا ہے ان کو پکڑیے ان کی پوجا پاٹ ان میں تنمندھن سے ان کی آپ سیوہ کیجئے آپ نے جو سوچا ہے جو آپ کا سپنا ہے جرور پورا ہوگا سمیہ اوشیہ لگے گا جتنی سردہ سے جتنے کہڑے نیم سے سخت نیم سے آپ ان کو پکڑیں گے واقعی منو کامنا پورن کریں گے ادھک گانست ہے آپ لوگ کتھائیں سنتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے کیسے بھگوان شیوہ نے بھی جن کے بچوں کا یوگ نہیں ہوتا سنتان یوگ نہیں تھا ان کو سنتان ملی علپ آیو سنتان کا تھا دیرگ جیوی ہوئے کیسے صرف محنت سے ان کو بھی تو یوگ تھا حاصل کیا راون کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں جب راون چھوٹا تھا تو ان کی ماتا ایڈیویڈا جو تھی وہ بھی کمجور تھی دوربھاگی شالی تھی اور دیوتاوں سے پراشت ہو چکے تھے راکشس اور داناؤ کبیر جی دھنوان تھے تو ماتا نے راون کو بولا تھا کہ یہ ہمارا آپ مان کرتے ہیں تب راون بھی اس سمیں اتنا دھنی نہیں تھا اس نے بھی ستر ہجار سال تک بھگوان شیو کی تپشہ کی بھرما جی کی تپشہ کی تب وہ اس یوگے بن اگر وہ بھی یوگ کے سہرے بیٹھ جاتا تو اس کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا تو آپ نے جو سوچا ہے وہ آپ کو جرور ملے گا آپ تنمندھن سے بھگوان کے اوپر ویسواس رکھئے سیوا کیجئے اور جو آپ کو چاہیے اس کے پرتی سمرپیتر یہ کرم آپ کرتے لیے گا آپ کو فائدہ ایک دن اوشی ملے گا آپ کی سفلتہ جرور ملے گی چاہے وہ کسی بھی روپ میں ایسے ایسے ادھارن ہمارے ساستروں میں ورنیت ہیں دیئے گئے ہیں جن کو آپ پڑھیں گے تو آپ کے اندر ایک نئی ارجا کا نئی شکتی کا سنجار ہوگا اور وہ آپ کو آپ کے سپنے تک جرور پہنچا دیں گے دھیان رکھئے گا سرشتی بھگوان نے رچی ہے ان کو ہی سب سے بڑا مانیں ان کو ہی سب کچھ سمرپیت کریں اپنی آدتوں کو بدل دیں اور کارے کے پرتی سمرپیت رہیں آپ کے سپنے جلدی ہی ساکار ہو جائیں گے اب جوتسی جو کرتے ہیں پھر جوتسی کے پاس میں جوتسی کے پاس میں کیوں جائیں تو اس کے پیچھے یہ ہے جوتسی جو بتاتے ہیں وہ آپ کا سمیں وہ آپ کا دھن بجاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے سپنے کے بیچ میں روڑا اٹکا دیں ایسا نہیں ہے وہ بھی سوچتے ہیں کہ یکتی آلسی تو نہیں ہے یکتی جھوٹا تو نہیں ہے کارم تو غلط نہیں ہے تو وہ چیز جو ہے وہ ایک جوتسی دیکھتا ہے جب آپ کی سوچ ایک ہو جائے گی سپنے پر ہی رہے گی اس کے علاوہ آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے گا تو وہ جلدی سارتک ہو جائے گی تو مان لیجیے آپ کو جو بھی پسند ہے جو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے آپ انروب ڈھلنا سیکھیں اپنے سریر کو دکھ دینا سیکھئے پہلے تب وہ کہیں چیز جا کے آپ کو ملے گی پرکرتی بیلنس چلتی ہے لیتی ہے پھر دیتی ہے جتنے بڑے سپنے دیکھیں گے اتنی محنت آپ کو زیادہ کرنی ہوگی اسے کے ساتھ ہی میں بدہ لیتا ہوں پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیجیے سری کرشنا سری را دے سریر کو موسیقی